مشرق وستہ میں کشیدگی، امریکی افواج اور اتحادیوں کے تحافظ کو بڑھانے کے لیے امریکہ نے مشرق وستہ میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے جس کے بعد قطعے میں امریکی فوجیوں کی کل تعداد تین تالیس ہزار تک پہنچ گئی ہے اور درجن سے زیادہ تیارہ بردار بحری جہاز بھی مشرق وستہ میں موجود ہیں لبنان میں اسرائیلی حملوں میں تیزی اور ایران کی حمایت کی آفتہ حضباللہ کے رہنما حسن نصراللہ اور اس کے کئی آلہ کمانڈروں اور اہدداروں کی شہادت وہ نمائع واقعات ہیں جس نے مشرق وستہ میں جنگ کے خدشات میں اضافہ کر دیا ہے امریکی فضائیہ کے میجر جنرل پیٹ رائیڈر کا کہنا ہے کہ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اضافی امریکی افواج کی تیاری کی ہدایت کی ہے تاکہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہیں تقریباً چونتیس ہزار امریکی افواج امریکی سنٹرل کمانڈ میں تاینات ہے اسرائیل اور حماس کا درمیان جنگ کی ابتدائی مہینوں میں یہ تعداد بڑھ کر تقریباً چالیس ہزار ہو گئی ہے اس کے علاوہ اضافی بحری جہاز اور تیارے بھی بھیجے گئے ہیں اب یہ تعداد تقریباً پچاس ہزار تک پہنچ گئی ہے جب اسرائیل اور لبنان کے درمیان کوشیدگی بڑھنے کے بعد امریکی وزیر دفاع لائلڈ آسٹن نے دو تیارہ بردار بحری جہاز اور لڑاقہ تیاروں کو خطے میں موجود رہنے کا حکم دیا پینٹاگون نے حال ہی میں کہا تھا کہ مشرق وسطہ میں اضافی فوجی اہلکار بھیج رہے ہیں حکام نے قبرس میں یہ تایناتی کے بارے میں تفصیلات پراہم نہیں کی ہیں لیکن تجویز دی ہے کہ یہ جیمی خطے میں کسی بھی ضرورت کے لیے جاری تیاریوں کا حصہ ہیں اس کے علاوہ ممکن ہے کہ لبنان سے امریکیوں کے انخلا میں مدد کر سکیں امریکی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر فوجیوں کی تایناتی کے بارے میں کہا ہے کہ اسکری طاقت میں اضافہ اسرائیل کے دفاع اور امریکی اور اتحادیوں کے اہل کاروں اور اساسوں کی حفاظت میں مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے امریکی بحریہ کے تیارہ بردار بحری جنگی جہاز مشرقی بحرہ روم سے لے کر قلیج امان تک پورے خطے میں موجود ہیں اور فضائیہ اور بحریہ کے لڑاقہ تیارے حکمت عملی کے لحاظت سے کئی مقامات پر موجود ہیں تاکہ کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے بہتر طور پر تیار رہیں امریکہ کے پاس خطے میں یو ایس ایس ابراہم لنکن تیارہ بردار بحری جہاز ہیں جس نے اکتوبر کے وسط میں روانہ ہونا تھا تاہم ایک امریکی عددار کے مطابق لائیڈ آسٹن نے اس کو مزید ایک ماہ کے لیے مشرق وستہ میں موجود رہنے کا حکم دیا ہے امریکی وزیر دفاع نے گزشتہ ایک سال میں کئی بار اس خطے میں چند دیگر تیارہ بردار بحری جہازوں اور لڑاقہ تیاروں کے لیے بھی ایسا ہی حکم جاری کیا تھا دوسرا تیارہ بردار بحری جہاز اگلے چند دنوں میں یہ یورپ میں ہوں گے اور پھر بحری روم کے جانب روانہ ہوں گے امریکی فوجی کمانڈروں نے طویل عرضے سے یہ دلیل دی ہے کہ ایک طاقتور تیارہ بردار بحری جہاز لڑاقہ تیارے اور جدید ترین مزالوں کے ساتھ نگرانی کرنے والے تیارے ایران کی خلاف ایک مضبوط دفاع فراہم کرتے ہیں یو ایس ایس ابراہم لنکن اور ایک ڈسٹرور بحری جہاز خلیج امان میں موجود ہیں جبکہ امریکی بحریہ کے چار ڈسٹرور اور ایک جنگی جہاز بہیرہ احمر میں ہیں گزشتہ ماہ امریکی وزیر دفاع نے یو ایس ایس جارجیا گائیڈٹ بیزائل آبدوز کو بھی خطے میں بھیجنے کا حکم دیا تھا مشرقی بہیرہ روم میں چھے امریکی جنگی جہاز موجود ہیں جو یو ایس ایس واس امفیسیس سالٹ شپ ہیں تقریباً ایک درجن ایف ای اٹھارہ لڑاکہ تیاروں کو یو ایس ایس ابراہم لنکن سے زمینی اڈے پر منتقل کر دیا گیا ہے حکام نے یہ بھی بتانے سے انکار کر دیا ہے کہ یہ تیارے کہاں منتقل کیے گئے ہیں اگست میں امریکی ائر فورس نے لڑاکہ تیاروں کا ایک اضافی سکوارڈن ایف بھی بھیجا ہے جس کے بعد مشرق غصہ میں زمین پر فائٹر سکوارڈن کی کھلتادات چار ہو گئی ہے امریکی ائر فورس میں زمینی حملے کے لیے ایٹین تینڈر بولٹ ٹو کار سکوارڈن ایف ایف ایفٹین ای اور ایف سکسٹین لڑاکہ تیارے بھی شامل ہیں امریکی فورس کے جانب سے اب تک یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تیارے کن ممالک سے اپریٹ ہو رہے ہیں پینٹیگون کے ترجمان سبرینا سنگھ نے کہا ہے کہ فضائی طاقت کو بڑھانے کے لیے امریکہ اب مزید لڑاکہ تیارے بھیج رہا ہے جن میں ایف ایف سکسٹین اور ایف ٹو انٹی ٹو شامل ہیں